السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج ویڈیو بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کو فل فور چھوڑ دیا جائے رہا کر دیا جائے بیسیکلی آج فیرنگ ہوئی تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ عمران خان کو رینجرز اہلکار جو ہیں اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ عمران خان اس وقت ریجسٹری برانچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی بائیومیٹرک حاضری اٹینڈ کروا رہے تھے تو اس دوران جو ہے بیلڈنگ کے اندر رینجرز اہلکار آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد عمران خان کو اٹھا کر لے گئے تھے جس پہ جو ہے آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی تین رکنی بینچ تھا جس میں عمر اطایا بندیال جسٹریز اتر من اللہ تھے تو انہوں نے ہیرنگ کی ہیرنگ کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آیا یہ بتایا جائے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی یہ بیسکلی فیصلہ تھا اور آج کی جو ہیرنگ تھی وہ یہ تھی اور اس میں یہ بات زیر بحث لائی نہیں گئی کہ جو نیاب کی جانب سے ایک عمران خان کی گرفتاری کے لیے ورنڈ جاری کیا گیا تھا وہ قانونی ہے یا نہیں ہے بیسکلی آج کیس یہ تھا کہ عمران خان کو جو اسلامباد ہائی کورٹ سے اریسٹ کیا گیا تھا وہ قانونی ہے یا غیر قانونی تو آج سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے یہ کلیر کٹ بیان دیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سے جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ غیر قانونی ہے عمران خان کل دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں اور اب جو ان کے کیسز تھے ان کی دوسری طرح دوبارہ پیروی کے لیے پہنچیں تو عمران خان جو ہے کل دوبارہ اسلامباد ہائی کورڈ میں پیش ہوں گے اور ساتھ ساتھ چیٹسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو جو روڈز پر موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو روکیں وہ احتجاج نہ کریں پور امن ہو جائیں کیونکہ ملک کا امن خراب نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا گیا ہے کل دوبارہ عمران خان اسلامباد ہائی کورڈ میں پیش ہوں گے نیب کے جو نیب کی جانب سے جو گرفتاری کی گئی تھی اس کے حوالے سے کہا گیا جو سپریم کورڈ کے فیصلے میں کہ وہ بالکل غلط ہے غیر قانونی ہے لیکن جو نیب کے وارنٹ ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا بیسکلی آج ہیرنگ یہی تھی کہ آیا اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر سے جو گرفتاری کی گئی وہ ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ سپریم کورڈ کا پہلی ججمنٹ یہی تھی جو پہلے ریمارکس وہ یہی تھے کہ اگر سپریم کورڈ یہ اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر سے یا کسی بھی عدالت کے اندر سے کسی بھی ملزم کو کسی بھی شہری کو اٹھا لیا جائے گا تو عدالت کا وقار کہاں جائے گا بیسکلی ہیرنگ اسی چیز پہ تھی اور بعد میں یہی فیصلہ آیا کہ اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر سے جو عمران خان کو اٹھایا گیا تھا وہ غیر قانونی ہے بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری پھر ویڈیو پسند آئیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ